انگلینڈ ٹیم نے پاکستان کو عبرتناک شکست دے ڈالی ہے امپائر کے تین غلط فیصلوں کی وجہ سے بھی پاکستان ٹیم ہاری ہے چھین دوستو کچھ ہائی لائٹ اور کچھ سکور کارڈ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں بولنگ لائن نواز نے ایک اور کیا بارہ رنز لگے محمد حسنیان کو بتیس رنز لگے وسیم جنئر کو چار اور میں اکسٹھ رنز لگے محمد وسیم جنئر کی وجہ سے پاکستان ٹیم جو ہے وہ میچ ہاری ہے آر ایس رو کو چوبیس رنز لگے شداب خان کو تین اور میں انتاریس رنز لگے افتخار احمد کو چونتیس رنز لگے چار اور میں اور پاکستان کے صرف ایک ہی جو ہے وہ حسنیان جو ہے انہوں نے ہی ویکٹ حاصل کی ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی بولنگ لائنگ کی طرف رزوان جو ہے وہ چار گندے کھیل کر آؤٹ ہوگے بابر آزم چار گندوں پہ چار رنز بنا کے آؤٹ ہوگے شان مسعود نے آج کے میچ میں بہت اچھی پرفارمس دیا اگر وسیم جنئر کو ایک سٹھ رنز نہ لگتے تو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اس ٹی ٹونٹی کے فائنل کو اپنے نام کر سکتی تھی شان مسعود کا کیچ ہوا ہے شان مسعود نے بی تاریس گندوں پہ ففٹی سکس رنز بنایا ہے افتخار احمد نے سولہ گندوں پہ انیس رنز بنایا ہے خوشدل شاہ نے پچیس گندوں پہ ستائیس رنز بنایا ہے آصف علی نے نو گندوں پہ سات رنز بنایا ہے نواز نے نو گندوں پہ نو رنز بنایا ہے محمد وسیم جنئر نے چار گندوں پہ پانچ رنز اب تک بنایا ہے اور پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اس میچ کو بری طرح ہار چکی ہے عبرتناک شکست ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم کو پاکستان ٹیم کا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں آ کے ہی پاکستان کی ٹیم کو عبرتناک شکست دے